نگر نگرم دھرمشالہ کا دھورہ صفائی ٹینڈر پرستاو تقسیمت ہو کے رہ گیا ہے عالم یہ ہے کہ سات ماہ پہلے نگر نگرم کی عام سبا کی بیٹھک کے دوران بقائدہ پرستاو پارٹ کیا گیا تھا کہ شہر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے صفائی کے ساتھ ساتھ دور ٹو دور کوڑا اکترت کرنے کے لیے دو طرح کے ٹینڈر کیے جائیں گے لیکن حیرت کی بات ہے کہ سات ماہ بھی جانے کے باوجود بھی یہ پرستاو کابیوں تک ہی سیمت رہ گیا ہے نگر نگرم دھرمشالہ کا دھورہ صفائی ٹینڈر پرستاو تک ہی سیمت ہو کے رہ گیا ہے عالم یہ ہے کہ سات ماہ پہلے نگر نگرم کی عام سبا کی بیٹھک میں بقائدہ پرستاو پارٹ کیا گیا تھا کی شہر کو صاف سترا رکھنے کے لیے صفائی کے ساتھ ساتھ دور ٹو دور کوڑا اکترت کرنے کے لیے دو طرح کے ٹینڈر کیے جائیں گے لیکن حیرت کی بات ہے کہ سات ماہ بیچ جانے کے باوجود یہ پرستاو کابیوں تک ہی سیمت رہ گیا ہے اب اس کے پیچھے وجہ چاہے جو بھی ہو لیکن اس دشا میں کوئی قدم نہ اٹھائے جانے پر نگر نگم کی کارے پرنالی پر بھی سوال یہ نشان لگ رہے ہیں بیٹے کچھ عرصے سے جہاں دھرمشالہ کا کنبہ بڑا ہے وہیں سمارٹ سیٹی کا ٹیگ بھی لگا ہے باوجود اس کے سویدھائیں ابھی دھراتل پر کو سوندور ہیں اس سمبند میں کئی بار سویں سے بھی سنستاؤں سے جڑے لوگ بھی سوال اٹھا چکے ہیں حالانکہ پہلے لوگ سبا چناؤ اور اس کے بعد دھرمشالہ اپچناؤ کے کارن آچار سہیتہ لگنے سے کافی سمیں نکل گیا لیکن اس کے بیچ میں ملے سمیں کو بھی اس دشا میں پریوب میں نہیں لیا گیا حالانکہ ورطمان میں دور ٹو دور کوڑا اکترت ہو رہا ہے لیکن اب ایسا کئی کشیتروں میں ہو رہا ہے اور کئی کشیتر اس سے ونچت ہیں کیونکہ پرانے شہر میں بے شک روجانہ صفائی کرمچاری گھروں سے کوڑا اکتھا کرنے کے لیے دستک دے رہے ہیں لیکن مرج کشیتروں میں ایک دن چھوڑ کر ہی کوڑا اکتھا کیا جا رہا ہے کشیتر میں بھومیگت کوڑے دان بھی لگائے گئے ہیں لیکن کئی ایسے ستھان ہیں جہاں پر لوگ ان کو لے کر جاگ رکھ نہیں ہیں اور اس کارن ان کا صدوپیوگ نہیں ہو پا رہا ہے نگر نگم کے میر دیویندر جگی کی معنی تو دہرے صفائی ٹینڈر کے سمبند میں کاغ جی کاروائی پوری کر لی گئی ہے اور جلد ہی صفائی ٹینڈر کی شیش پرکریہ کو پورا کیا جائے گا تاکہ شہر کو صاف سترہ و سندرہ بنایا جا سکے اپروب کر دیا تھا کہ صفائی کا جو سینڈیشن کا ٹینڈرہ وہ لگایا جائے لیکن کنی کارنوں سے جو ہمارے ٹیکنیکل بینگ ہے وہ اس کو لگا نہیں پایا لیکن پانچ دن پہلے میں نے ایک میٹنگ لیا جس میں کمیشن صاحب کو نردیش دیئے ہیں کہ جو منڈے جو آرہا اس تک ہمارا جو سینڈیشن کا ٹینڈر لگ جانا چاہیے تو میرا مانا ہے کہ یہ منڈے تک یہ ٹینڈر لگ جائے گا اس سے بھویشے میں جو ہے جو ہماری جو پرولم جا رہی ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں کارکر میں وقت ہو گیا ہے بریک کا بریک کے بعد جا رہی رہیں گی پردیش کی قطعی بھی نہیں آو